کے لیے میں صرف یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب آپ کو نوبل کی ضرورت ہی نہیں ہے بابا کوئی عزاز کوئی تخت کوئی تاج پوشی کوئی تموہ نہیں دنیا میں تمہارے قد کا تم نے اس ملک کے لوگوں پہ حکومت کی ہے یہ آپ کے لیے اب میں ان کے بارے میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آپ غزل وائک پٹیانہ دھرانا بڑے غلام علی خان صاحب کے شگند ہیں مجودہ دور کے مجودہ دور کے بیسٹ غزل وائک جو اپنا انداز اپنا رکھتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اکرانستان نیبال یہ تو ایشیا اور دنیا کا کون سا ملک ہے جو آپ کو نہیں جانتا یا آپ کو نہیں سنتا بولی ووڈ میں بہت ساری غزلیں ایسی مشہور ہوئیں کہ اگر میں ابھی دو تین کے نام دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ ہر غزل کے اوپر تعلیوں بجیں گی کون نہیں جانتا چھپکے چھپکے رات دے گی کون نہیں جانتا کل چوجنی کا چاند اور کون نہیں جانتا سوری میں بلکل جو آپ کو انٹرپٹ کر لیوں لیکن میں چاہوں گی کہ نئی مہنی بیورو چیپ سماح ہمارے ساتھ موجود ہیں کانڈیا ان کے لیے بھی زور بار تعلیم ملیشہ ہیں سارو مات پہ پیشنگی ورکم کریں ہنگامہ ہے کیوں بھرپا ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مساکر کی پواہ ملیشہ ہیں ہم سب کو شیف سماحے ہیں تو مجھے صرف یہ کہنا تھا اور میں نے سمجھ کہہ نہیں کی کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا برایا راس تو مجھے بے خیار یاد آیا کہ پہلی بار ہی آج جہاں آکھیانے ٹکے آیا میں ہوں کے بار ٹکے آکے وہاں میں بہت شاتے ہیں سلامتے ہیں ہم سب تو آپ کو پرائیڈا پرفارمنس حکومت پاکستان دے چکی ہے آپ کو ستارہ پاکستان مل چکا ہے خواتینوں حضرات آپ کی بربور تعلیوں میں اور کھڑے ہو کر آپ اس لیوینگ لیجنڈ کا استقبال کیجئے استاد غلام علی خان صاحب میڈے پھر مل چکے ہیں میڈے پھر مل چکے ہیں اور میڈے پھر مل چکے ہیں آپ کو پہلی کریں ہمیں چیزی گے ایک لام ہے سامنے دیکھئے گا سب لوگ سامنے ایک لام ہے اب گناہ ملی ساب بات کرік اب یہ ہماری کوش رسکتی ہے کھاں ساب بات کریں جی گناہ ملی کھاں ساب ہمارے ساب بھاجون رہے ہیں وہ این آوڈینس کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہیں گے تائنے کی پیس کیپ ٹھو آڈررہ ڈھا ہوس گناہ ملی کھاں ساب زوکر تالگیہ میں سب کو آپ سب کو بہت 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 بہوں کے ساتھ سلامت کرتا ہوں اور سن جو ہے وہ ایک سچی جیت کا نام ہے یہ حقیقت ہے اور جن کا ہی ایوار بجے ملنا ہے وہ اُن کا نام ہی میری زندگی مام جب سے میں بھی کام کروں میری ایوار بانکے سانسا پیل اور خان صاحب سلامت ازیف خان صاحب کے بارے میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اللہ خود اپنی محنم کر کے ہی کہہ دے کیونکہ میں نے کتہ سر میں دو چیزیں ہوتی ہیں گانے میں ایک لیا اور ایک سر اگر سر ہے تو لیا نہیں ہے تو سر کمک کر لیتا ہے سر فکا پڑیتا ہے تو وہ ایسے لوگ تھے تو مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں گھر گزر تو سن گائیتا ہوں لیکن جو تو لیاں کے ساتھ لائے کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک نئی بات ہے جو غزل گئے کہ بھی یہ بہت نئی بات ہے میں نے ان کو پھر یہ بولا کہ میں بچپن میں جب آپ دس پرسکا یا گیارہ پرسکا تھا پوستادلت تک ہاں بیانی بھولیے ان کا پیرے باپ نے ان کا شاکرت کر رہا تھا تبلے کا تو میں نے دولا بھی بجاہ لیتا ہوں لیکن کمیشل یعنی میں جاتا ہے اس لیے کہ اتنا ضرور نہیں آنے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت جیتر کام ہے اس لیے اس لیے بہت اللہ کا پڑا پھٹا ہونا چاہیے اور ایک ٹوپا میں گارہ تھا سلامگری خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار فلان سے فلان ماندرہ یہ نیویورک کی بات ہے میں سنسان خان سے بھی کہتے ہیں اللہ جنسی ہوئے اور انڈیا کے سائنگین آئے تو مجھے کہتے ہیں یار وہ سنسان گئے بنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانو سنسان بھی تھا مجھے تو حیران کر گیا اس کی کوئی مجھوں میں ایسی ہے کہ جو جو پڑے گوئیے ہی پسند کر سکتے ہیں اور واقعی لوگ تو پسند کرتے ہی ہیں لیکن جب گوئیہ پسند کرتا ہے اور سلامت ہی ہاں جیسے ہی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ خاص اپر بارے کا کرنے سچی بات تو میں آپ سب پھر ہوا کا میں لہور سے شروع ہوا تھا بچپن میں اور اس وقت میں تیرا ساتھ کا تھا لیڈیو پاکستان لہور سے شروع ہوا تھا اور میں لہور کا بہت بہت شکل بدار ہوں اور لہور والوں کا بھی اپنے اپنوں کا اور پیگانوں کا بھی چونکہ پیگانوں میں انہیں بھی مجھے بہت پیار کیا ہے چاہے پیگانے ٹھیک ہے چوٹ جو بھی ہے لیکن آپ کی طاعت ہوئی ہے مجھے وہ لیکن پھر بھی انہیں بھی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی اللہ کو سلامت دیکھیں خوش رہو اور فاطمہ رانی فاطمہ رانی کو بھی اللہ لائے سور میں رکھیں اور ہر لفظ کا مذہب یہ 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 ایسی بات ہے کہ جیسے دل بھی ایک سیو کیا ہے تو ناستہ کازمی صاحب کو نے بولا ناستہ کازمی صاحب نے زندہ تھے اللہ کو یو کہ یہ چھوئی بات جنگی تو ناستہ کازمی صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ غزل تُو نے کہا رہی ہے وہ اکسل مجھے جب بھی ریویو ٹاکستان میں ہوتے تھے تو جب بھی میری لفظ کا دھان پتتا تھا تو کہتے تھے پسو تیرا پرام میں ساتھ پھر پتتا پھر پسو ہوتے کہ گئے دنوں کا صلاح لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا ہو عجیب مان مرسج حبیفہ مجھے حیران کر گیا ہو اور دل میں تلیر سی اٹھی یہ داغنی پہاڑی میں میں پہاڑی میں گیا اور اس میں بارہ سو کی تام جو میں ان لگوں کے سامنے میں کیا مبارا سن کے جو تحان ہے یہ اگر غزل میں کہہ سکتا ہمیں تو یہ موچ زائب آنے کا یہ محمد و آلی محمد گورنمت کا میں انڈیا میں بھومے میں گھا رہا تھا تو کب ہی لوگ گھلانے والے لوگوں گھنٹھے تھے تو میں نے انانانس کیا میں نے کہا جی میں غزل پڑھنے والا بھیوں مجھے گائے بن کے نصف نہیں تو میں نے ان لوگوں کو سچی بات ان کے سامنے کر دے چاہیے تو خیر میں جب آر کیا اور عناب کیا تو کچھ لوگ بڑے بڑے لوگ بڑے لوگ بڑے سے غلام ہو سکتا تھے وہ بڑے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہتا بیٹا آپ غزل گاتے بھی ہیں اور گانہ بھی گاتے ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں اپنے آپ کو خراب کرنے کے بعد نہیں ہوتی شکر کرنے مارے اللہ کا شکر کرنے چاہیے لہا کہ یہ عناب کے اکڑا اچھا نہیں ہوتا اکڑا والی کوئی مجھے کا سرمی نہیں وہ وہ کرخت ہوتی ہے تو اس کو یہ چیزیں چیزیں نہیں بارہا اللہ آپ پر سلامت رکھے اللہ آپ کو سرمی رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے میں آپ کا دعا دوں سلامت رکھے خان صاحب کی جو ماشاءاللہ شفتلی خان صاحب ہیں یہ آپ کی خود بھی علم بڑا پیارا گوئیہ ہے اور ماشاءاللہ نیا سرمی ہے محمد رکھے میں نیا سرمی ہے تو خوش رکھے پر دیواروں کو محمد رکھے میں آپ کا دعا دے سلامت رکھے میں ہوں سلامت رکھے میں محمد رکھے میں سلامت رکھے میں باستید کے لئے جواند کیا ہے اگلاو میرے صاحب کے ساہب جاہدے دی آمک نوامبری خان صاحب میں اترنے کے لئے جوڑا تعلیات ہو جائے اور اب میں چاندی کے محمد بابا یعیاء خان صاحب آئے ہیں جو آپ سے باتچیت کرنا چاہیں گے تو پلیس ان کے لئے بی جوڑا تعلیات ہو جاہا دیجئے موسیقی 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 شکریہ